السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاص احساس ہے جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ نو ماہ تک ایک ننی سے جان کو اپنے پیٹ کے اندر پالتی ہے اپنی سانس سے اپنے بچے کو سانس دیتی ہے اپنی خوراک سے اپنے بچے کو خوراک مہیا کرتی ہے اور ایک ایسے جسم کے لیے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتی ہے کہ جس کو نہ کبھی دیکھا صرف محسوس کر سکتی ہے اور یہ زندگی ایک ایسا حسین پل ہے کہ ایک عورت چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو کسی رنگ نسل یا مذہب سے ہو جو یہ احساس ضرور محسوس ہونا چاہتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج کے اس زبر فتنہ دور میں پریگنینسی کا ایک ایکسپریمنٹ خواتین ہی کر سکتی ہیں بلکہ اب تو مرد بھی پریگنینٹ ہونے لگے ہیں جی ناظرین آپ نے بلکل ٹھیک سنا آج کل لڑکے بھی بچوں کو پیدا کر رہے ہیں یہ انتہائی حیرت کی بات ہے آج کی اس ویڈیو میں دنیا کے سب سے حیران کر دینے والے پریگنینسی کیسز کے مطالق آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا اس لئے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آسکے اور اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں ناظر گرامی ایک جانب تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بچے کا باپ بنے اور باپ بننے کا سکون کیا ہے یہ کیسی خوشی ہے اور یہ کیسا سکھ ہے اس کا اس وقت چلتا ہے جب وہ باپ خود اولاد والے ہوتے ہیں اور اب خود باپ بن جاتے ہیں تھومس دنیا کا پہلا ایک ایسا مرد ہے جس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے تھومس جنملی کا رہنے والا ہے اور اس جوڑے نے اپنے پہلے بچے کو دو ہزار ساتھ میں آئی بی ایف ٹکنولوجی کی مدد سے پیدا کیا اور یوں وہ دنیا کا پہلا ایسا مرد بنا کہ جس نے ایک مرد ہو کر اپنے بچے کو جنم دیا ہو یہاں پر کہانی میں تھوڑا ٹویسٹ آتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ تھومس پہلے ایک عورت تھی اور وہ انیس سو چوہتر میں اس نے اپنی جنس کو تبدیل کروا لیا آپریشن کروانے کے بعد یہ خاتون بن گیا لیکن بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود تھی اس کے باوجود دو ہزار دو میں وہ مکمل طور پر مرد بن چکا تھا اور اس کے شادی نینسی نامی ایک خاتون سے ہوئی لیکن کچھ وجوہات کی بینا پر نینسی ماں نہیں بن سکتی تھی چنانچہ نازی گرامی تھومس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے لیے ایک بچے کو پیدا کرے گا اور تھومس نے آئی بی ایف کی مدد سے بچے پیدا کرنے کا ازن کیا اور یوں وہ ایک بچے کی ماں اور باپ دونوں بن گیا ہے نہ یہ ایک حیران کر دینے والی خبر لورین نازی گرامی امریکہ میں رہنے والی خاتون جو کہ بہت زیادہ موٹی ہو گئی تھی تین بچوں کو پیدا کرنے کے بعد بہت زیادہ وزن بڑھنے کی وجہ سے اس نے اپنی بچے دانے کو بند کروا دیا تھا وہ مزید بچے پیدا نہ کر سکے لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی حیران کن مقام ہوتے ہیں وہ شاید انہی موجزات کہا جاتا ہے کچھ ایسا ہی اس خاتون کے ساتھ بھی ہوا اپنی بچے دانے کو بند کروانے کے چھ سال بعد بھی وہ پرینگنینٹ ہو گئی تھی اور اس نے اپنے چوتھے بچے کو پیدا کیا اس واقعے سے ڈانکٹر تو حیران رہ گئے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ ایک عورت کی بچے دانے بند کر دی جائے پھر بھی وہ پرینگنینٹ سے کنسیو کر جائے لیکن عمر ویٹ اور اس کی ٹیوب بند ہونے کی وجہ بھی لورین اپنے چوتھے بچے کو جنم دیتی ہے اور وہ آدمی زندہ ہے اور یہ حیران کر دینے والا واقعہ تھا کہ آخر ایسا کیا ہو پایا حیدی لیگن ناظرگرہ میں کئی مرتبہ زندگی اتنی مشکلات پیدا کر دیتی ہے کہ جن سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایسے وقت میں ہمیں مضبوط ہو کر ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حیدی ایسے یہ افراد میں سے ایک تھی جس کی عمر تیتیس برس ہے اس کو نو ہفتوں کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ پرینگنینٹ ہے لیکن پرینگنینٹ سے کی بھی تین ماہ بعد اسے پتا چلا کہ اسے اسٹیٹ فور کا پیشنٹ کینسر ہے اس کا مطلب بہت ہی پیچیدہ تھا کہ اسے اپنے بچے کو بھی بچانا تھا اور اپنی زندگی کو بھی بچانا تھا اس لیے اس نے سب سے کم کیمو تھوری پی ڈو سے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا یاد رہے کہ کیمو تھوری پی ایک پرینگنینٹ خاتین کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس سے نہ صرف بچے کو اور ایک ہی وقت میں دو دو جانے زائع ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی ایک خاتون نے یہ رسک لینے کا فیصلہ کیا اور ڈونکٹر سے کہا کہ آپ کی مدہی کا آغاز کیجے لیکن اس کی مقدار تھوڑی کم رکھے گا ڈونکٹر نے کہا کہ اتنی کم لو سے کام نہیں چلے گا پرینس کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں ہائی ڈوز دینا پڑتی ہے اور جیسے کیس آپ کا ہے اس میں تو زیادہ ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے نازگرہ میں مجبوراں ڈونکٹر سے ڈسکس کرنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ متحر بھی کہ ہائی ڈوز ہی دی جائے گی اور پھر ہوا یہ کہ پرینگنسی کے پانچوے ماں ہیدی کو اپنے بچے کو پیدا کرنا پڑا بچہ پیدا تو زندائی ہوا لیکن کچھ ہی دن بعد وہ مر گیا نازگرہ میں یہ انتہائی خوفناک خبر تھی یقیناں کسی ماں کے لیے بھی یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن ہیدی کے پہلے بھی دو بچے تھے اس لیے اس نے اپنی ہمت کو ٹوٹنے نہیں دیا اور کینسر سے لڑتی رہی اس نے یہ عظم لگا لیا تھا کہ اس نے اپنے بکیا دونوں بچوں کے لیے زندہ رہنا ہے اور ان کو پال پروز کر بڑا کرنا ہے لہٰذا اس باہمت خاتون سے آج بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں اس نے کینسر کو شکست دی اور اس طرح سے یہ باہمت خاتون بن چکی ہے اس پر بہت سے ڈیکومنٹ بنائی جا چکی ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہی نادیا سولیمان نازگرامی نادیا کو آپٹو مام بھی کہا جاتا ہے لیکن ایسا کہنے کی وجہ انتہائی حیران کن ہی یہ بات ہے جنوری دو ہزار نو کی جب نادیا نے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے اسپطال کا روح کیا اور نادیا بچے کو پیدا کرنے والی تھی لیکن حیران کن تون پر ایک پریگنینٹ نے ہسپطال کے تمام ڈاکٹر کو ہلا کر رکھ دیا یا یوں کہیے کہ اس وقت ہسپطال کا تمام آپریشن ہی بند ہو کر رہ گیا اصل میں نادیا نے آٹھ بچوں کو ایک ساتھ پیدا کیا تھا جس کے بعد ہسپٹل نے اس کا نام اوکٹو موم رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی اس پریگنینٹسی کے بعد وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی تھی کیونکہ بات دراصل یہ زیادہ حیرانی کی نہیں تھی کہ اس نے آٹھ بچوں کو ایک ساتھ پیدا کیا بلکہ اصل بات یہ حیرانی والی تھی کہ اس خاتون کے پہلے سے چھے بچے موجود ہیں اور یوں آٹھ اور چھے چودہ بچوں کی یہ ماں بن چکی تھی انہیں ایک ہی وقت میں پال رہی تھی ایک ہی وقت میں تمام ضروریات کو پورا کر رہی تھی اور اسی لیے اس کا نام اوکٹا وومین اوکٹا موم اور سوپر موم بھی کہا جاتا ہے اب نادیا اپنی چودہ بچوں کی وجہ سے سوشل میڈیا کی اشتار بن چکی تھی اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ ایک وقت میں چودہ بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں وہ واقعی ایک انتہائی کٹھن مرحلہ ہوگا لیکن نادیا اس میں کامیاب رہی نازگرامی ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اکاوش آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ